شانِ رمضا کی رونق بیکھرنے لگی دگڑی قسمت حرک کی سبرنے لگی جوشِ رحمت میں ابرے جانی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم میں لسانی یفقہو قولی داستان یوسف جاری ہے قرآن مجید میں اس داستان کا تفصیل سے بیان ہے اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے اب تک کیا ہوا ہے حضرت یوسف کے بھائی ہیں وہ سب کے سب ایک کے علاوہ حضرت یوسف سے بہت حاصد ہیں وہ سب کے سب اس بات سے بھی بہت افسردہ ہیں کہ ان کے جو والد ہیں حضرت یاقوم وہ کیوں اتنا پسند کرتے ہیں حضرت یوسف کو بھائیوں نے مل کر برادران یوسف نے مل کر حضرت یوسف کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ایک کوئے میں ڈال آئے گھر باپس آئے اپنے والد حضرت یاقوم کو کہا کہ حضرت یوسف کو تو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے لیکن حضرت یاقوم پر سے یہ بات یہ راز کھل گیا انہیں معلوم ہو گیا کہ سارے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں حضرت یوسف زندہ ہیں حضرت یوسف کے والد حضرت یاقوم فراق حضرت یوسف میں اتنے آنسو بہا چکے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے اور بھائی یہاں جھوٹ بول رہے ہیں اور حضرت یوسف وہاں پر کوئے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہے اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر یہ اب تک کا واقعہ یہاں حضرت یوسف کی دعا ختم ہوئی اور یہاں ایک قافلہ تھا جو مدائن سے مصر جا رہا تھا وہ قافلہ راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا کس طرف جس طرف یہ کوئاں تھا کونسا کوئاں جہاں برادران یوسف نے حضرت یوسف کو پھینک دیا تھا ڈال دیا تھا حالت کہ یہ کوئاں بہت آؤٹ آف وے تھا ایک بڑی آبادی سے بہت دور تھا لیکن کیونکہ یہ قافلہ راستہ بھٹک کر وہاں پر آ گیا تو اس کوئے کو قافلے والوں نے دیکھ لیا تو قافلے والوں نے اپنے ایک ساتھی کو اس کوئے سے پانی لانے کے لیے بھیجا گیا پانی لانے کے لیے اب جب اس آدمی نے پانی لانے کے لیے ڈال لٹکایا حضرت یوسف نے اس رسی کو تھام لیا جب اس نے ڈال کھیچا تو اسے غیر معمولی طور پر بڑا بھاری محسوس ہوا جب یہ ڈال کونس سے باہر آیا تو اس شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نے دیکھا کہ ڈال کے ساتھ ایک مہتاب ہے جو کونس سے برامت ہو رہا ہے حضرت یوسف کا حسن بہت مشہور تھا یہ بات ہے سبحان اللہ حیران پریشان دوڑا کافلے والوں کو ساتھیوں کو آواز دی آؤ یہ دیکھو یہاں پر کیا منظر ہے سب آئے منظر دیکھ کر حیران پریشان ششتر ابھی کافلے والوں کی یہ حیرت ابھی یہ سارا سلسلہ جاری ہے کافلے والے حیرت سے دیکھ رہے ہیں سبندے کی کوشش کرنے کے معاملہ کیا ہے کہ اتنے میں برادرانیں یوسف جنہوں نے حضرت یوسف کو یہاں پر ڈالا تھا وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے یہ یہاں پر کیوں آئے تھے یہ تو اپنا کام کر کے جا چکے تھے وہ کہتے ہیں نا دل میں اگر کچھ بات ہو وہ یہ دیکھنے کے لئے آئے تھے کہ یوسف ابھی تک زندہ ہے یا فوت ہو گئے ہیں لیکن وہ آئے تو انہوں نے ملکلی نیا منظر دیکھا تو انہوں نے فوراں انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے تو حضرت یوسف کو نکال لیا انہوں نے کیا کیا انہیں ایک اور چالا کی سجی یہ اس قافلے کے سردار کے پاس گئے جنہوں نے نکالا تھا اور کہنے لگے کہ جس لڑکے کو تم نے کوئے سے نکالا ہے دراصل وہ ہمارا غلام ہے بھائی کو غلام بھائی ہمارا غلام ہے اور کل یہ اسی کوئے میں گر گیا تھا ہم نے کل بڑی کوشش کی اس کو کوئے سے نکالنے کی ہم ناکام ہوئے اس لیے آج ہم دوبارہ آئیں کہ اس کو کوئے سے نکالنے کی اور اب جیسی ہم نے دیکھا ہے تو ہم یہاں پر آئیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ تم نے اس کوئے سے نکال لیا کافلے کے سالار نے کہا کافلے کا جو ہیڈ تھا اس نے کہا بھائی یہ تمہارا غلام ہوگا اس کو تو نہیں معلوم تھا کہ بھائی اس کو تو تھاری کائن نہیں معلوم تھے تمہارا غلام ہوگا اس وقت اس کی جان ہم نے بچائی ہے تو اب اس پر حق ہمارا ہے چلو میں یہ کر لیتا ہوں کہ اگر تمہارا غلام ہے بھی مجھے بیچ دو اس غلام کو میں خرید لیتا ہوں آپ سب جانتے ہیں اس زمانے میں غلام خریدے بیچے جاتے تھے کہا یہ غلام بھی ہمیں بیچ دو قصہ مختصر حضرت یوسف کے بھائیوں نے برادران یوسف نے یوسف کو چند سککوں کے عوض پیچ ڈالا قرآن مجید میں آیات کا ترجمہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت کم قیمت پر بیچ دیا یوسف کو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ بیس سے چالیس درم میں سعودہ تھا پا گیا کیوں انہوں نے ایسا کیوں کیا اس لیے کہ ان کے بھائیوں کو فینانشل انٹرسٹ نہیں جا کوئی کوئی سعودے میں دلچسپی نہیں تھی وہ چاہتے تھے بس حضرت یوسف کسی طریقے سے منظر عام سے ہٹ جائے حضرت یعقوب سے دور ہو جائے ہمارے والد سے دور ہو جائے جیلسی فیکٹر کرتے ہیں اور ان کو خدشہ یہ ہو گیا تھا کہ اب یوسف کوئے سے باہر نکل آئے تو کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ والد کے پاس پہنچ جائے والد کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ تو بس اچھا ہے اس قافلے کو بیچو قافلہ پتہ نہیں کس ملک سے آیا ہے وہاں پر لے کر چلے جائیں گے ہماری جان چھوڑ جائے ان بھائیوں نے کام اور کیا اب یہ معاملہ تو تہپ آ گیا بیچ دیا حضرت یوسف کو بیس سے چالیس درم میں بیچ دیا اب یہ قافلہ واپس روانہ اور حضرت یوسف کو لے کر اور برادران یوسف ان قافلے والوں سے کہنے لگے قافلے کے سردار سے کہنے لگے بھئی ذرا دھیان رکھنا اس غلام کا منہ بہت طرح سے پالا ہے اس لئے ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا بڑا سرکش ہے یہ بہت بہت سرکش ہے احتیاط کرنا یہ کہیں بھاگ نہ جائے چلانا جائے تو ہمارا مشورہ یہ سوچئے ہمارا مشورہ یہ اس کے گلے میں اور اس کے پاؤں میں توک اور زنجیریں ڈال دو تاکہ کہیں بھاگ نہ جائے اگر کسی کو اس بات پر حیرت ہو رہی ہو تو حیرت اس لئے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ سب جانتے ہیں روح زمین پر جو پہلا قتل ہوا قابیل نے یہاں تو یہ کر رہے ہیں قابیل نے تو قتل کر دیا تھا وہاں بھی وجوہات وہ بھی سگا بھائی تھا سگا بھائی تھا اور وہاں بھی وجوہات میں سے اہم ترین وجہ حسد تھی آپ سب جانتے ہیں واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے کہنے لگے اس کو ایسے نہ لے جاؤ اس کے گلے اور پاؤں میں توک اور زنجیریں ڈال دو قافلے کی سردار نے ایسا ہی کیا زنجیریں منگوائی گئے توک منگوائے گئے اور حضرت یوسف کو پہنا دیئے گئے اور جب یہ عمل ہوا تو حضرت یوسف نے چیخ بلند کی اور باواز بلند گریہ فرمایا قافلے کا سردار جو کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کی کہانی پر یقین کر بیٹھا تھا اس نے بہت عجیب و غریب انداز میں حضرت یوسف سے کہا اے غلام تو رو کیوں رہا ہے کیا تو جانتا نہیں ہے کہ ایک سرکش غلام کی تو یہی سزا ہے جو سرکش غلام ہوتا ہے اس کو دیسی طریقے سے رکھا جاتا ہے اللہ اکبر حضرت یوسف نے جواب دیا میں اس توق کو دیکھ کر اس زنجیر کو دیکھ کے تھوڑی رو رہا ہوں کہا پھر کس جیس پر ہو رہا ہے کہا میں تو اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب کائنات کا سردار اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ سارے گناہگار بندوں کو پکڑ کر ان کے گلے میں آگ کے توق اور دنجیر ڈال دو کہ اس نے ہماری عطاعت سے سرکشی کی ہے اس وقت کیا عالم ہو گیا میں تو وہ منتر سوچ کے رو رہا ہوں کافلے کے سالار نے بات سنی اور تھوڑا کنفیوز ہو گیا اس کو یہ اندازہ ہو گیا اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو کونے سے برامت ہوا ہے یہ چانسی صورت والا جو کونے سے برامت ہوا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ معاملہ کچھ اور ہے جیسا مجھے بتایا گیا ہے ویسا نہیں ہے پتا نہیں کیا ہے لیکن جیسا بتایا گیا ہے ویسا نہیں ہے یہ کچھ اور معاملہ ہے عصف کے پاس گیا اور اس نے کہا اچھا تم ابھی خاموش رہو یہ سب کچھ ہم تمہارے آقاؤں کو دکھانے کے لئے کر رہے ہیں ان کو دن مانو تو بھائی ہیں ان کے یہ تمہارے آقا چلے جائے تو اس کے بعد میں ایک توک اور زنجیر اتار دوں گا اہلِ قافلہ نے حضرت یوسف کو توک اور زنجیر اور لباسِ غلامی پہنایا ایک اونٹ پر بٹھایا اور روانہ ہو گئے یہ یہاں روانہ ہوئے برادران یوسف گھر کو روانہ ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ بھائیوں کی بے وفائی کا منظر دیکھ حضرت یوسف نے باقیدہ گریہ کیا روئے اب یہ قافلہ چل پڑا ہے اب اس قافلے کی کیا منزل ہے سارالِ قافلہ نے ایک غلام کو حضرت یوسف کی نگرانی پر معمول کیا کیونکہ وہ کنفیوز تھا ایک طرف اس کو شک بھی تھا کہ واقعی ہے سرکش غلام نہ ہو اس لیے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم اس پر نظر رکھنا دوسری طرف اس کو یہ بھی تھا کہ نہیں ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے اس لیے یہ بھی سوتا ہے کہ ان کا توق زنجیر اتار دوں گا اب اس قافلے کا گزر قبرستانِ آلِ اسحاق سے ہوا ایک جگہ سے ہوا یہ وہ قبرستان تھا جہاں حضرت یوسف کی والدہ جنابِ راخیل کی قبر تھی اب حضرت یوسف عجیب بے سر و سامانی کی عالم میں لباسِ غلامی پہنے ہوئے توق بیڑیاں زنجینے پہنے ہوئے اس جگہ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں سامنے ان کی والدہِ گرامی کی قبرِ مبارک ہے کچھ روایات میں ملتا ہے حضرتِ یوسف کی نظر اپنی ماں راخیل کی قبر پر پڑی شفقتِ مادری کو یاد کیا اور جوشِ الفت سے بے اختیار اپنے آپ کو اپنی ماں کے قبر کے قریب گرا دیا فریاد کی گریہ کیا کہا اے مادرِ گرامی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے اے مادرِ گرامی آپ تو یہاں کفن میں موت چھپائے ہوئے ہیں ذرا سر کو اٹھائیے ذرا دیکھئیے میری اس بے کسی کو ملاحظہ کیجئے میرے گلے میں توک ہے میرے پاؤں میں زنجیر ہے میرے تن پر غلاموں کا لباس ہے ارے آپ کا مزدوم بیٹا یہاں آپ کی زیارت کو آیا ہے اور تفاصیر میں ملتا ہے کہ ناغاہ قبرِ راقیل سے حضرتِ یوسف کی والدہ کی قبر سے آواز آئی اے فرزن اے فرزن تیرین باتوں نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے میرے جگر کو پارا پارا کر دیا ہے بیٹا ہر مصیبت میں صبر کر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یہاں یہ ماجرہ جاری ہے وہاں صبح ہوئی رات بھر حضرتِ یوسف یہاں اپنی والدہ کی قبر کے پاس رہے صبح ہوئی اس غلام نے جس کی ڈیوٹی تھی کہ حضرتِ یوسف کا خیال لکھنا ہے اس نے اپنے آس پاس دیکھا حضرتِ یوسف کو موجود نہ پایا گھبر آیا ادھر ادھر تلاش کرنے نکلا اچانک اس کی نظر حضرتِ یوسف پر پڑی دیکھا حضرتِ یوسف ایک قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں دیکھتے ہی کہنے لگا تمہارے آقاؤں نے سچ کہا تھا تو تو واقعی بہت سرکش تو شاید بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے اور بڑا سخت جملے کچھ روایات میں ملتا ہے کہ یہ کہہ کر تو ظالم نے ایک ایسا تماشا رشید کیا جس سے رخصارِ ناظرین زقمی ہو گئے اور اللہ کے نبی نے اس پر مو سے کچھ نہیں کہا لیکن دل سے ایک ایسی سرد آہ کھینچی کہ ملائکہ میں شور و غل برپا ہو گیا سیاہ آنزیاں چلنے لگی بجلی چمکنے لگی عذاب کسی کیفیت ہو گئی قافلے والوں نے یہ دیکھا اہلِ کاروہ گھبرا گئے پناہ مانگنے لگے وہ غلام جس نے یہ کام کیا تھا تماشا مارا تھا حضرت یوسف کو لے کر فوراں قافلے میں پہنچا اور سب سے کہنے لگا ارے آفت میری وجہ سے ہوئی ہے میں نے یہ کام کیا ہے سالارِ قافلہ نے حضرت یوسف سے پوچھا کیا تو بھاگنا چاہتا تھا آپ نے فرمایا اے بندہ خدا میں اس توق میں میں اس زنجیر میں کہاں جا سکتا ہوں ارے میں نے تو اپنی ماں کی قبر کو دیکھ کر خود کو اوٹ کی پشت سے گرایا تھا اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ہو رہا تھا کہ اس غلام نے میرے رخصار پر تماشا مارا قافلے والے اب التجاہ کرنے لگے خدا کے لئے اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرو یوسف خدا کے لئے اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرو یہ عجیب و غریب کیفیت عجیب و غریب کیفیت یہاں پر جاری ہے عذاب کیسی کیفیت ہے اور وہ قافلے والے جو کچھ دیر پہلے حضرت یوسف کو ایک سرکش غلام کہہ رہے تھے اب حضرت یوسف سے آگے دس بستہ یہ کہہ رہے ہیں دعا کرو اور اس عذاب کو ٹال دو پھر کیا ہوا کل بیان کریں گے ایک وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہو شان رمزا کی رونق دیکھرنے لگی ڈگڑی قسمت حرگ کی سبرنے لگی